مرحبت اللہ و برکاتہو الحمدللہ میں ہم بالکل ٹھیک اور اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے اپنے ذیمان میں آج ہم بنائیں گے یہ ٹراؤزر کا ڈیزائن اب ہم کرتے ہیں جی شروع جو شیپ ہے پیس میں نے کٹنگ کی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی لمبائی ہے تقریبا سادے چار انچ اور اس کی چڑھائی ہے دو انچ ٹھیک ہے یہ میں نے ایک پیس کٹنگ کر رہی ہے اور یہ میں اب کیا کروں گی اس کے اوپر رکھوں گی اور اسی طرح جو آپ کو ایک پہنچے کے لیے اوپر یہ پیس کٹنگ کروں گی ایسے ہی میں نے ٹرے ستے جانا ہے چاہیے آپ ٹرے س لیں چاہے آپ ایسے ہی پین لگا کے اس کے اوپر ایسے ہی کٹنگ کرتے جائیں انہیں اس سے ہی پین لگا کے اوپر میں نے کٹنگ کر دینا گیا اسے آپ بھی شک ایسے بھی کر سکتی ہیں دبول کیسے بیدیو پیس میں اور اب میں ادھر سے میں کروں گی یوں اور ادھر یہ فرنچنگ کی نہیں ہے ضرور کیونکہ یہ ہمارا دبا میں آجانا اس طرح میں نے سات آٹھ پیس کا کٹنگ کرتے اس کو میں نے چپکا لینا ہے اچھا جی ایسے ہی میں نے اتنے اتنے بوفے پر میں نے یہ سارے پیس چپکا لینا ہے کنٹاس کپڑے پر اب میں اس کو کٹ دیا اس کو ہمیں ایسے سلائل لگا لیں ٹرینگر پر اب میں سات کٹ 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 موسیقی 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 جو میں کنارے کنارے کی فلائے لگاؤں گی اور اسی طرح ہمارے یہ بری بری فلیٹ ڈل جائیں گے اب ہم ایسے کریں گے کہ اس کے دونوں کونر جو ہے آپ اس میں اس کو ملا دیں گے اور چاہے تو آپ دیس سے کرنے اور چاہے آپ خانا سے کرنے اسی طرح میں نے یہ پی سیٹ کر لیا ٹھیک ہے اب میں اس کے اوپر لگاؤں گی جی موتی لگاؤں گی یہ اس طرح میں لگاؤں گی اس کے اوپر اس طرح میں لگاؤں گی جس کے اوپر پر لگا دوں گی یہ کونر بھی جڑ گیا ہے اور اس کے اوپر پرل بھی لگ گیا تیار کر لیں اور اب ہمیں پیپر لیں اچھا چیزے میں نے پیپر تیار کر لیا اس کا یہ اس کے پہنچے کے سائز کا اب ہمیں پیپر چھوڑیں گے یہ میں نے ایک پڑ جتنا اس میں گیا رکھنا ہے اور ایسے ہی میں نے گیا رکھتے رکھتے ہیں اس کو سلائے لگا بھی نہیں ایسے ہی میں نے ساری پیس جوڑ کے تیار کر رہے ہیں اچھا یہ پٹی جو ہم نے ایسے ہی پولٹی رکھنی ہے ایسے اور ہم یوں لگائیں گے اس کو سلائے یہ نیچے والے کپڑ کو تھوڑا سا کھینچ کے رکھیں گے اور اس سلائے کے باہر باری سائز کے ہم نے سلائے لگانی ہے اور اس طرح میں دونوں طرف سے اس کو دھوڑ لیں یہ پینچے کے نیچے لگانے کے لیے میں نے پٹی کیار کر رہی ہیں میں نے اوپر ڈبل نلکی ساتھ آگے دار رہا ہے اور میں نے ایسے نشان لیتا ہے پینچوں کے ساتھ ایک جیسے بکفی تنشان لیتا ہے اور آپ نے ایسے ہی لگا لینا ہے ڈبل داگی کے سلائے لگا لینا ہے اچھا جی یہ میں نے اتنا پیپر بک نہ لیے پینچے کے حساب سے اور تقریباً یہ ڈیڑھیں چڑھائی ہے اور اب میں اسے یوں کروں گی ایسے تیار لگا لوں گی اس کی اچھی طرح اور آپ چاہے اس کا پیٹرن بنا کے کٹنگ کرنے اور چاہے آپ اس طرح کٹنگ کرنے میں نے اس کی ایسے لیر لگا لینا ہے ایسے اور ایسے کر کے میں نے اس کی کرنے نہیں ہے ایسے ڈبل والا کٹ چوتن میں نے اس کا ایسے چھوٹے 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 اس کے کر سکنا لیے میں اسی طرح اس کو ایسے کٹنگ کر لوں گی اور اب میں اس کی اوپر اسے چپکا ہوں گی ایتنا میں چھوڑوں گی نیچے سے کیونکہ میں نے اس کے اندر سے ہی ٹرن کرنا ہے ہم یہ کٹ کے ساتھ سلائل لگا لیں گے اچھا اب ہم اس کی کٹس لگائیں گے ایسے سارے کٹس لگا لیں گے اور پھر ہم اسے الٹا کے کریں گے پریس اور یہ جو ایسٹرا کپڑا تھوڑا تھوڑا سا یہ ہم کٹنگ کر دیں گے اچھا اب ہم نے اس کو پریس کر دیا ہے اب ہم نے اس کے اوپر ایسے ہی سلائل لگا دینی ہے اس کے ساتھ یہاں یہ ہم نے جوڑ دیا ہے جس کے ساتھ ہم ہم ہن آجھنگ کریں گے اب ہم یہاں ہنری ایک پرل لگائیں گے اچھا جی اب ہم یہاں ادھر ایک ایک پرل لگائیں گے اور ادھر اندر سے میں نے سو اگزار لینی ہے ایسے اور اس میں ڈرلیں گے ہم پرل اور اب ہم یہاں ایک پنکہ لگا کے یہ اس کے دمیان میں آ گیا اب ہم اسے پیچھے پکا کریں گے اور دوبارہ اس پرل میں سے نکالیں گے تاکہ یہ اچھی طرح پکا ہو جائے اور اب ہم اس یہاں سے پکا کرتے گا یہ ہمارا ڈیزائن ریڈی ہو گیا جی زبردست قسم کا اور آپ میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اس ڈیزائن کو ضرور ٹرائی کریں بہت زبردست ہے